اور ستہ میں اب بات ودہان سبہ چناؤ کی جس میں چار راجعوں میں بدان ہو چکا ہے لیکن تیلنگانہ میں آخری دور کا چناؤ پرچار جاری ہے پی ایم موڈی سے لے کر گرہم منطری عمیر شاہہ، کانگرس نیتہ پرینکہ گاندھی تک سب چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں چناؤ پرچار کے آخری دور میں آج سب ہی نیتاؤں نے جم کر پرچار کیا کئی کئی جگہوں پر نیتاؤں کی ریلیاں اور روٹ شو بھی ہوئے پی ایم موڈی نے تیلنگانہ کے محبوب آداد کی جناوی ریلی میں کیسی آر پر بڑا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ لمبے سمیں سے کیسی آر بی جے پی سے دوستی کرنے کی کوشش میں تھے لیکن تیلنگانہ کے لوگوں کی اچھا کے غلاب جا کر وہ ایسا کام نہیں کر سکتے پی ایم موڈی نے کیسی آر پر اندھوشواس کے غلام ہونے کا آروپ بھی لگایا وہیں پرینکا گاندھی نے الگ الگ ریلیوں میں بی جے پی اور بی آر ایس پر ستہ کے ذریعے دھن بڑھانے کا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ اگر بی آر ایس ستہ میں آئی تو فارم ہاؤس سے سرکار چلے گی گرہمنٹیہ مشاہ نے بھی منچیریل میں روٹ شو کیا اور کانگریس اور کیسی آر کے بیچ میں میچ فکسنگ کا آروپ لگایا پی ایم موڈی آج ہیدراباد میں روٹ شو بھی کر رہے ہیں ہیدراباد نگر نگم چناؤں میں بی جے پی کو کافی بڑی سفلتہ ملی تھی ویدھان سبا چناؤں میں بھی وہی کامیابی دورانے کی کوشش ہو رہی ہے ابھی ہم آپ کو سیاسی بیانوں والی ایک چھوٹی سی ریل دکھاتے ہیں اس کے بعد گریٹر ہیدراباد کی چوبیس ویدھان سبا سیٹوں پر آنکڑوں والی ایک چھوٹی سی کنجی دکھائیں گے جب کوئی پرسطہ چار کا نام لیتا ہے پریوارباد کا نام لیتا ہے سوشٹی کرن کا نام لیتا ہے تو ترانت آپ کو کون دکھائی دیتا ہے بی آریز دکھتی ہے یا تو کانگریس دکھتی ہے یا تو دونوں دکھتے ہیں ان میں اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے کانگریس کی جو کیمرے سرکار ہے وہ بھی صرف بڑے بڑے ادیوپتیوں کے لیے چلتی ہے صرف سکتہ میں رہنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے کانگریس کے ویدائیوکوں کے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے جو کیے کب بی آریز میں چلے جائیں اس کا کوئی تکانہ نہیں سارا بکاو مال باجار میں ہے پردان منتری ناریندر موڈی جی نے اس دیش کی ساری سمپتی جو آپ کی سمپتی ہے اپنے بڑے بڑے اجیوک پتی میتروں کو دے دی ہم نے چاہی کیا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو او بی سی کا بیک وڑ کلاس کا مکہ منتری بنائیں گے تو تیلنگانہ ویدھان سبا چناؤں میں ہیدر آباد کی لڑائی سب سے زیادہ مشکل اور دلچسپ ہے کیونکہ پورے راجے میں بی آریز اور کانگریس مکھے طور پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کا پراب پورے راجے میں کم ہے لیکن ہیدر آباد رازدھانی شیطر یعنی گریٹر ہیدر آباد میں یہ چاروں پارٹیاں مضبوطی سے چناؤں لڑنے ہیں گریٹر ہیدر آباد میں ویدھان سبا کی چوبیس سیٹ ہیں یہ سیٹیں کسی بھی پارٹی کو ستہ دلانے یا اس سے دور رکھنے میں اہم بھومی کا نبھانے والی ہیں پچھلی بار ان میں سے ادھکتر سیٹیں بی آریز کے خاتے میں گئیں تھی اور اس نے راجے میں سرکار بنائی تھی لیکن کیا اس بار بی آریز دوبارہ اپنے پردرشن کو دھورا پائے گی یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے اگر دوہزار اٹھارہ چناؤں کے آنکڑے دیکھیں تو گریٹر ہیدر آباد میں کل چوبیس سیٹوں میں سے پندرہ سیٹ بی آریز کو سات سیٹ اے آئی ایم آئی ایم کو دو سیٹ کانگریس کو اور ایک سیٹ بی جے پی کو ملی تھی لیکن دوہزار اٹھارہ کے مقابلے آج کے سمعے میں راج نیتی اور سمیقرن دونوں بدل چکے ہیں تیلنگارہ میں کانگریس زیادہ مضبوطی سے چناؤں لڑے ہی ہے اور دوہزار بیس میں ہیدر آباد نگر نگم چناؤں میں بی جے پی کو بھاری سفلتہ ملی تھی اگر اس آنکڑے کو دیکھیں تو نگر نگم میں پچھپن سیٹ بی آریز کو ارتالیس سیٹ بی جے پی کو اور چھوالیس سیٹ اے آئی ایم آئی ایم کو ملی تھی اس حساب سے یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ گریٹر ہیدر آباد جہاں پورے راجے کے ویدھان سبا کی بیس ویس دی سیٹے ہیں وہاں جیتنے والی بڑت بنا سکتا ہے اور آج اسی علاقے میں پی ایم نریندر موڈی کا روڈ شو بھی جل رہا ہے ویسے روڈ شو اور ریلیوں سے پہلے پی ایم موڈی آج صبح تیروپتی بالا جی مندر پہنچے وہاں انہوں نے بھگوار ونگٹیشور کے درشن کیے اور مندر میں پوجا ارچنا بھی کی پی ایم نے تیروپتی مندر میں پوجا کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں پوسٹ کی اور لکھا تیرو مالا میں شریف انکٹیشور سوامی مندر میں 140 کروڑ بھارتیوں کے اچھے سواستے کلیان اور سمردھی کے لیے راتنا کی موسیقی